الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المسلین وخاتم النبین وشفیو المزنبین ابی قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ التیبین التاہرین الماسومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْحَرْزِ وَإِخْتَلَافِ اللَّهِ وَالْنَحَارِ اللَّذِينَ يَسْكُنُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَلَا جُنُوبِهِ وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْحَرْزِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَذَا بَاطِلَا صُبَانَكَ فَقِعْنَا عَزَابَنَا صَلَوَاتِ ماہرینِ علومِ دینی ماہرینِ علومِ دنیاوی عصرِ حاضر کے دانشوروں اور صاحبانِ علم و فکر کی اس محفل میں میں نے سورہِ آلِ عمران کی جن آیاتِ مبارکہ کی تراوت کرنے کی سعادت حاصل کی ان آیاتِ مبارکہ میں خالقِ کائنات اور مالکِ ذلجلال والإکرام اور خالقِ مشرق و مغرب اور خالقِ عصرِ ماضی و حال و مستقبل اور رازقِ مخلوقاتِ خُرد و کلان اور رازقِ مخلوقاتِ ساکنانِ خطہائِ عرضی و بحرِ بیکران اور رازقِ مخلوقاتِ ساکنانِ سنگو سنگلاکو کوئے گران اور خالقِ تخلیقاتِ طبقاتِ ہفتاسمہ اور خالقِ تخلیقاتِ سرحداتِ زوفشان آسمہ دراسمہ نہجل بلاگا آسمہ دراسمہ اور خالقِ تزعینِ وسعتِ اول آسمہ از گروہِ کہکشان درخلائے بیکران اور خالقِ توازنِ حرکاتِ گروہِ کہکشان اور خالقِ حرارتِ ستارہائے مزلِ خون زردو سفیدو نی لگون اور خالقِ کششِ سکلِ شہابو ستارہو سیارگا اور خالقِ کششِ سکلِ کہکشان درخِ کشان درخِ کشان درخِ کشان خالقِ پناہِ بُلبلہِ زندگانی درآفاتِ زمینیوں آسمانی خالقِ پناہِ شجرِ نوئے انسانی درآفاتِ امراض و وباہ و ناگہانی اور خالقِ عامالِ آزائے جسمانی اور خالقِ انوار و افکار و شہکار و نورانی اور خالقِ سلسلہِ علم و ہدایت اور خالقِ سلسلہِ انبیاء و ولایت اور خالقِ نورِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل از تخلیقاتِ ہست و بود و ہستی دو آلم اور خالقِ موجزاتِ اوقاتِ اسرِ حاضی اور خالقِ موجزاتِ امامِ صاحبِ الاسر امامِ حامد و ناصر اپنے کلامِ علم و حکمت میں اشاعت فرماتا ہے بلکہ آج کی محفل کے لحاظ سے کچھ بتاتا چلوں کہ یہ آیاتِ مبارکہ ویسے تو تمام کا تمام کلامِ پاک ہی محمد اور آلِ محمد کا قصیدہ ہے لیکن یہ آیاتِ مبارکہ خاص کر پنجتنِ پاک اور خاص کر ہماری بیوی سیدہ طاہرہ کی کس طرح سے تعریف کر رہی ہے کس طرح سے تعریف کر رہی ہے آئیے صرف ترجمہ وقت میں گنجائش کا میں صرف ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت دوں گا تعریف کر رہی ہے کہ ہم نے زمین کو اور آسمانوں کو اس لیے خلق کیا ہے اور رات کو دن سے اور دن کو رات سے اس لیے نکالا ہے تاکہ اس پر دانشمند غور کریں اور آج دانشمندوں کی اس محفل میں آج دانشمندوں کی اس مجلس میں میں بتاتا چلوں یہ خلاصہ ہے ہم تمام مومنین کو بتانے کا کہ ہم نے دنیا میں کون سے علوم حاصل کرنے ہے اور کس طرح سے حاصل کرنے ہے یہ خلاصہ ہے ان سب کو بتانے کا اور اس میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ لوگ عزیز ہیں غور کیجئے گا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ لوگ عزیز ہیں جو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے کروٹ کروٹ یعنی ہر وقت اس پر غور کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ زمین اور ان آسمانوں کو کیسے خلق کیا ہے اس پر غور کرتے ہیں کہ تو نے یہ زمین اور یہ آسمان کس طرح سے خلق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیری خلقت ان آسمان اور زمینوں کی خلقت جو ہے ہمارے لیے ہمارے لیے باعث رحمت ہے ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور تو نے اے خالق کائنات جہنم کو بھی خلق کیا ہے ہمیں جہنم سے اپنی پناہ میں رکھنا تو یہ آیات مبارکہ بتا رہی ہیں کہ ہم نے اس زمین پر زندگی کو کیسے گزارنا ہے یہ آیات مبارکہ کہہ رہی ہیں ان آیات مبارکہ میں اتنی زیادہ فیزکس ہے اتنی زیادہ فیزکس کے علاوہ کیمسٹری ہے غرص دنیا کے ہر علم کو ان آیات مبارکہ میں سمو دیا گیا ہے اور میں طلابہ سے کہوں گا کہ جتنا زیادہ سائنس کے مضامین پر پڑھیں پر غور کریں کلام پاک آپ سے بار بار کہہ رہا ہے جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ غور کرو غور کرو غور کرو تو چنانچہ میں ان سے کہوں گا جتنا بھی ان آیات مبارکہ پر غور کریں کم ہے دامن وقت میں گنجائش کم ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے لئے یہ آیات نازل ہوئی ہیں ان پر آپ جتنا بھی غور کریں گے سمجھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بی بی ہر وقت کس طرح سے اپنا ہر وقت لمحہ لمحہ خالق کائنات کی عبادت میں گزارا کرتی تھی اور آئیے بس ایک واقعہ اس کے بعد میری تقریر ختم ہے کہ مولا علی خیبر میں پہنچے ہیں مولا علی خیبر میں گئے ہیں خیبر میں جا کر آپ نے پتھر پر علم گار دیا ہے تمام کے تمام یہودی اس وقت بھی اتنے ہی قابل تھے جیسے آج قابل ہیں یہودیوں نے زائچہ لگایا کہنے لگے کہ اتفاق ہے پتھر میں اگر علم کو گاریں گے تو نیزہ ٹوٹ جائے گا نیزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ کس طرح سے گڑ گیا تو اتفاق ہے ایک ستارہ مہا سے گزر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ پتھر موم ہو گیا اور علی نے اتفاق سے اس میں اپنے پتھر کو گار دیا ہے چلو آؤ ذرا علی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اتفاق سے ستارہ تو بہت دور چلا گیا ہے اب دوسرے پتھر میں کیسے گارتے ہیں چنانچہ یہودی آ گئے اور آ کر مولا علی سے کہنے لگے کیا اس پتھر میں بھی نیزے کو گار سکتے ہیں مولا علی نے وہاں سے نیزے کو نکالا اس پتھر پہ گار دیا وہ کہنے لگیا دوسرا یہودی کہنے لگے کیا اس پتھر میں بھی گار سکتے ہیں مولا علی نے وہاں سے نکالا نیزہ اس پتھر میں گار دیا غلط اس جیسے بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے یہودی کہتے رہے اور مولا علی یہودی کہنے لگے ان سے جنگ ناممکن ہے کیونکہ جب بھی یہ دیزہ کو پتھر میں گارتے ہیں ستارہ واپس پلٹتا ہے ستارہ واپس پلٹتا ہے چنانچہ مولا علی گارت پھر اس کا مطلب یہ ہے آج کے دور میں میں نے جیسے اپنی شروعات میں کہا تھا کہہ کشائیں اور یہ آسمان یہ ہر چیز ایک دوسرے سے مربوط ہے ان کی کشش ہے آپس میں تو یہ نہیں ہو تکتا کہ ایک ستارہ واپس پلٹ رہا تھا اگر ایک ستارہ واپس پلٹے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی بلکہ گروہ کہکشاں واپس پلٹ رہا تھا بلکہ گروہ کہکشاں نہیں بلکہ تمام کی تمام کائنات واپس پلٹ رہی تھا